سیمینار میں ادھاکرہ ریمہ خان، شوکت خانم حسبتال کی مارکٹنگ مینجر نائلہ خان، ڈاکٹر طبیندہ صدف، کالیج پرنسپل سمیہ کلسوم سمیز فکیلٹی میمران اور طالبات کی قصیر تداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر طبیندہ صدف نے کہا کہ کینسر چھوٹ کا مرز نہیں ہے، مریض کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ادھاکرہ ریمہ خان نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے ممالک میں پاکستان میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ ہے جس کی بڑی وجہ خواتین میں اس کے متعلق لاعلمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنے ڈاکٹر سے مستقل چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ بروقت تشخیص ہو سکے۔ بس ایشیا ممالک میں پاکستان کی بریس کینسر کے حوالے سے شرح سب سے زیادہ ہے جو بہت ہی ایک لمحہ فکری آیا ہم پوری قوم کے لئے۔ اس کے مین وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری خواتین کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو ویرنیس ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو بتایا جائے یا کینسر جیسا موزی مرض اگر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے۔ اس حوالے سے اگر نے ان کے اندر پیدا کی جاری ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مختلف انسٹوشن کے اندر جارہے ہیں کالجز میں جارہے ہیں یونیورسٹیز میں جارہے ہیں اور اس معاملے میں تمام جتنے بھی ٹیچرز ہیں پرنسپل ہیں وہ بہت کورپریٹ کر رہے ہیں اور سوڈنٹس رہے ہیں ان کا بھی ایک بہت انتھوزیزم دیکھنے کو ملا ہے۔ طالبات میں اگاہی سمینار کے نقاط کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات سے مرض سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے متعلق اگاہی حاصل ہوتی ہے۔ تقریب میں ریما خان نے طالبات کی فرمائش پر اپنی فلم لاؤ میں گم کے ٹائٹل سونگ پر پرفومنس تھی اور شازیہ منظور کی آلبم کا نیا گانا گا کر سما بان دیا۔ پاکستان میں تعلیم کی کمی اور پشیدہ امراض کے حوالے سے معلومات کے خاصول میں ہچکچاہت مرض کو مزید پیچیدہ کر دیتی ہے۔ ایسے میں خواتین کے لیے اگاہی سیمینارز کا انقاط کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرمن عاطف یاسین کے ساتھ فیضانور سٹی فورٹی ٹو